اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت روم میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے فرقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بی بی سلام اللہ علیہ کا غم و اندوہ اور یہ کتاب کے صفحہ نمبر ٹو ففٹی ایٹ سے ہم پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب کے کل تھری ہنڈرین تھری صفحات ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بس اب کتاب کے آخری صفحات کو پڑھ رہے ہیں جو کہ میرے خیال ہے یہ تین یا چار نشستوں میں سے یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ آئیے بقیادری دن کا آغاز کرتے ہیں پیج ٹو ففٹی ایٹ حصہ چہارم فرقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بی بی سلام اللہ علیہ کا غم و اندوہ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پوری کائنات کے لیے سب سے بڑا علمیہ تھی آپ کی وفات نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت کو یقصہ متاثر کیا مدینہ کا پورا شہر گریہ وآلہ کے شہر میں تبدیل ہو گیا لوگوں کی آنکھوں سے سہلاب عشق جاری ہوا اور مدینہ کے ہر کونے سے گریہ و بکا کی صدائیں بلند ہونے لگیں آپ کی وفات سے حجاج بیت اللہ کے احرام باننے کا سا منظر پیدا ہو گیا جس طرح سے حجاج احرام بان کر روتے ہیں اور ان کے رونے کی وجہ سے کانپڑی آواز سنائی نہیں دیتی اسی طرح سے اہل مدینہ کے رونے کی آوازوں سے کانپڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی ہر شخص وہ آپ کی موت پر گریہ و بکا کر رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت جہاں اہل مدینہ کے لیے عظیم صدمہ تھی وہاں آپ کے اہل بیت علیہ وسلم کے لیے قیامت سغرہ بپا ہونے کا سبب تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی موت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے صدمہ جان کاہ تھی جیم علیف نون کاف علیف جان کاہ تھی امیر المومنین علیہ السلام پر پڑھنے والی یہ مسئیبت اگر پہاڑوں پر پڑھتی تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بعض افراد شدت غم میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کا ہوش تک نہ تھا اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تک سلب ہو چکی تھی الغرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کا جتنا تعلق تھا وہ اس صدمے سے اتنا ہی متاثر ہوا ہم دوبارہ سے اس جملے کو پڑھتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں پیج ٹو ففٹی نائن پر لکھا ہے الغرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس شخص کا جتنا تعلق تھا وہ اس صدمے سے اتنا ہی متاثر ہوا بعض رو رہے تھے بعض بین کر رہے تھے اور بعض شدید بیتابی اور جز و فضا جیمز این و فیض این میں مبتلا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے جہاں تمام مسلمانوں کو بالعموم اور ان کے خاندان کو بالخصوص متاثر کیا تھا وہاں سیدہ سلام اللہ علیہ کے لئے قیامت کبرہ قائم کر دی تھی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے غم و اندوہ کا اندازہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا بی بی کے غم میں ہر روز مسلسل اضافہ ہوتا رہتا تھا آپ کے گریہ اور بکا کی آوازیں روزانہ بلند سے بلند تر ہوتی رہتی تھی اور آپ کا درد دل روزانہ درد دل روزانہ بڑھتا ہی رہتا تھا اب آگے ہیڈنگ ہے بابا کی قبر پر گریہ اور بکا لکھا ہے راوی کا بیان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سات روز تک حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ گھر سے باہر نہ نکلیں آٹھویں دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لئے گھر سے باہر نکلیں اس وقت آپ کی آنکھوں سے سہلابِ عشق روان تھا آپ کی چادر کا پلو زمین پر گھسٹ رہا تھا اور آپ کی چادر آپ کے پاؤں میں لپٹ لپٹ جاتی تھی شدتِ گریہ کی وجہ سے آپ کو کچھ دکھائی تک نہ دیتا تھا آپ بڑی مشکل سے اپنے والد علیہ السلام کی قبر پر آئیں جیسے ہی آپ قبرِ متحر پر پہنچیں تو قبر منور پر گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں مدینہ کی دوسری مستورات دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آپ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے جس سے آپ ہوش میں آئیں آپ نے رو کر اپنے والد سے یوں خطاب کیا کہ بابا جان میری طاقت ختم ہو گئی ہے میرا صبر جواب دے گیا ہے میرے دشمن میرے صدمے سے خوش ہیں آپ کی موت کا صدمہ مجھے ہلاک کر دے گا بابا جان میں اکیلی رہ گئی ہوں اور سرگرداؤں پریشان ہوں ابا جان میری آواز خاموش ہو گئی میری کمر ٹوڑ گئی میری زندگی بدمزہ ہو گئی اور میرا زمانہ مقدر ہو گیا ابا جان آپ کے بعد مجھے کوئی اپنا مونس دکھائی نہیں دیتا اور میرے آنسوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر آپ نے دردمندانہ لہجے میں یہ اشار پڑھے سامین یہ چھے یا آٹھ اشار ہیں عربی میں کیونکہ ان کے اوپر فتح دمہ کسرا کچھ نہیں ہے لہٰذا ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے یہ لکھا ہے کہ آپ کا غم ہر وقت میلے لیے تازہ ہے خدا گواہ ہے کہ میرا دل اس سے سخت متاثر ہے اور ہر روز میرے غموں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کے فراق کا غم ختم ہی نہیں ہوگا ایسا لگتا ہے ابا جان آپ کے بعد بیوگان اور مساکین کا مددگار کون ہے اور قیامت تک آپ کی امت کا نگے بان کون ہے ابا جان آپ کے بعد ہمیں کمزور بنا دیا گیا اور لوگوں نے ہم سے مو موڑ لیا ہے ابا جان وہ آنسو ہی کیا جو آپ کی جدائی پر نہ بہے اور وہ غم ہی کیا جو آپ کے بعد ختم ہو جائے آپ کی رہلت کے بعد کونسی آنکھ نیند کا سرما لگائے گی بابا جان مجھ پر عظیم مسئبت ٹوٹی ہے ابا جان آپ کی رہلت کوئی معمولی مسئبت نہیں ہے آپ کا ممبر ویران ہو چکا ہے اور آپ کی محراب سے صدائے مناجات سنائی نہیں دیتی لیکن آپ کی قبر آپ کو اپنے اندر لے کر خوش ہے میرے حال پر افسوس یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کروں پھر لکھا ہے کہ ہم آگئے ہیں پیش ٹو سکسٹی ون پہ ہم یہ پیش ٹو سکسٹی پہ پڑھ لائے تھے پیش ٹو سکسٹی ون پہ آگئے ہیں لکھا ہے کہ پھر آپ نے تھنڈی سانس بھری جس سے آپ کی روح پرواز کرنے کے قریب ہو گئی اور آپ نے یہ اشار پڑھے ترجمہ کہ جب سے میں نے خاتم الانبیاء کو کھویا ہے تب سے میرا سبر کم ہو گیا ہے اور میرا قرار جاتا رہا ہے اے آنکھ دل کھول کر آنسو بہا تجھ پر افسوس خون بہانے سے بھی دریغ نہ کر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے مختار اور یتیموں ضعیفوں کو پناہ دینے والے آپ اس ممبر کو دیکھیں جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے کہ اس پر روشنی کے بعد تاریخی چھا گئی ہے خدایہ مجھے جلدی سے موت دے دے میرے مولا میں زندگی سے تنگ آ چکی ہوں سمعیں اب اگلی ہیڈنگ ہے گریہ زہرہ صلی اللہ علیہ اور اہل مدینہ کی جفا لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائیں گھر میں آپ دن رات روتی رہتی تھیں اور کسی طرح سے بھی آپ کو قرار میسر نہ آتا تھا جس سے مدینہ کے لوگ تنگ آ گئے تھے جن بزرگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ دن رات روتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم رات کو سو نہیں سکتے اور دن کو سکون حاصل نہیں کر سکتے آپ ان سے کہیں کہ وہ اگر رات کو روئیں تو ہم دن کو آرام کریں اور اگر وہ دن کے وقت روئیں تو ہم رات کو آرام کریں حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں تم لوگوں کا پیغام انہیں پہنچا دوں گا پیج نمبر 262 پہ ہم آگئے لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو روتے ہوئے پایا حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مدینہ کے بزرگوں نے مجھ سے تقاضی کیا ہے کہ آپ رونے کا وقت مقرر کر لیں یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ نے عرض کی کہ اے ابو الحسن علیہ السلام ان لوگوں میں میری زندگی بہت کم رہ گئی ہے اور میں قریب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مختار ہیں جو چاہیں کریں اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بی بی کے لیے قبرستان بقیہ میں ایک سائبان تیار کیا جس کا نام بیت الاحزان رکھ دیا اب یہاں پہ حوالہ جو لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ یہ پہلا عزا خانہ تھا جسے حضرت علی علیہ السلام نے تعمیر کیا اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ جہاں روئی تھی ہمارے عزا خانے بھی اسی پہلے عزا خانے کی نقل ہیں آئیے حاشیے میں یہ پڑھنے کے بعد اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ بیت الاحزان اس کا نام رکھا گیا اور سامعین اس کتاب کا نام بھی بیت الاحزان ہے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ روزانہ حسن حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت الاحزان میں چلی جاتی تھی جہاں شام تک آپ اپنے والد کو رویا کرتی تھی اور جیسے ہی شام ہوتی حضرت علیہ السلام وہاں آتے اور بی بی کو ساتھ لے کر گھر آ جاتے تھے اب اگلی ہیڈنگ ہے بی بی کے جگر سوس اشار یہ ہم پیش ٹو سکسٹی ٹو پر پڑھ رہے ہیں لکھا ہے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور اہل اقتدار کی طرف سے ظلموں سے تمسہنے کی وجہ سے بی 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 مار ہو گئیں آپ اتنی کمزور اور لاغر ہو گئی تھی کہ آپ کے جسم اتھر کا گوشت تحلیل ہو گیا تھا اور آپ کا وجود اتھر ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا تھا روایات میں ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ خاتم الانبیاء کی وفات کے بعد ہمیشہ سر پر غم کی پٹی باندھے رہتی تھی شدت غم سے آپ کا جسم اتھر روز بروز تحلیل ہونے لگا تھا اور آپ کا دل جلتا رہتا تھا فراق پدر کی وجہ سے آپ کی آنکھیں روتی رہتی تھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی اور کبھی ہوش میں آ جاتی تھی آپ اپنے فرزند سے مسلسل یہ کہا کرتی تھی ہم پیش ٹو سکسٹی تری پہ آ گئے ہیں آپ اپنے فرزندوں سے مسلسل یہ کہا کرتی تھی کہ تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں ہمیشہ عزیز رکھتا تھا تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں اپنے کندوں پر سبار کی رہتا تھا تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہارے لئے ازہد شفیق اور مہربان تھا تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں زمین پر چلنے نہ دیتا تھا اور ہر وقت تمہیں اٹھائے رہتا تھا اب وہ دروازہ پھر کبھی نہ کھلے گا اور پھر تمہارا باپ تمہیں اپنے کندے پر سوار نہ کرے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیٹی کے متعلق جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہوا اب ہر وقت روتی تھی کسی وقت وحی کے منقطع ہونے کو یاد کرتی تو رونے لگ جاتی اور کبھی والد کے فراق کو یاد کرتی تو بین کرنے لگ جاتی تھی جب رات کا پچھلا پہر ہوتا اور آپ کو اپنے والد کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی دل نشین آواز سنائی نہ دیتی تو آپ وحشت زدہ ہو جاتی اور کبھی آپ اپنی موجودہ زندگی کا موازنہ اپنے والد کے زمانے کی زندگی سے کرتی جس میں آپ کو عزت و حشمت حاصل تھی تو آنکھوں سے آسوں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی آپ اپنے والد کی قبر اتھر پر آتی ہیں اور بابا کے مرسیے میں یہ اشار پڑتی تھی آئیے ان اشار کا اردو میں دیکھتے ہیں لکھا ہے جس نے زندگی میں طربت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو سونگ لیا تو وہ اگر پوری زندگی کوئی دوسری خوشبو نہ سونگے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھ پر اتنے مسائب آئے کہ اگر وہ مسائب دنوں پر نازل ہوتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے اس کے بعد پھر ایک اور شیر لکھا ہے جو کہ فارسی کا محسوس ہوتا ہے مجھے آئیے ہم پیش ٹو سکسٹی فور پر پڑھتے ہیں جو عربی میں ہیں ان کا ترجمہ لکھا ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کا ذکر کم ہو جاتا ہے خدا کی قسم موت کے بعد میرے والد کا ذکر زیادہ ہو چکا ہے جب موت نے ہمارے درمیان جدائی ڈالی تو میں نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تسلی دی میں نے اپنے آپ سے کہا کہ موت ہی ہمارا راستہ ہے اور جو آج نہ مرا وہ کل ضرور مرے گا پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کبھی آپ یہ اشار پڑھتی تھیں یا یہ اس کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب میرے شوق دیدار میں اضافہ ہوتا ہے تو میں روتے ہوئے آپ کی قبر کی زیارت کرتی ہوں آپ کی قبر پر نوحہ پڑھتی ہوں اور جدائی کا شکوہ کرتی ہوں لیکن آپ مجھے جواب نہیں دیتے دامن خاک میں آرام کرنے والے آپ نے مجھے رونا سکھا دیا اور آپ کے ذکر نے مجھے تمام مسائب فراموش کرا دیئے اگرچہ آپ مجھ سے جدہ ہو کر مٹی میں چھپ گئے ہیں لیکن آپ میرے غمگین دل سے غائب نہیں ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ اتھر کو ایک پیراہن میں غسل دیا تھا ایک دفعہ حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ نے ان سے اس پیراہن کے دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ پیراہن انہیں دکھایا بی بی نے جیسے ہی وہ پیراہن دیکھا تو اسے موں پر رکھ کر اس سے خوشبو نبوت کو سنگا اور بے ہوش ہو گئی اب ہم آگے ہیں پیش ٹو سکسٹی فائف پہ لکھا ہے جب حضرت علی علیہ السلام نے ان کی یہ حالت ملاحظہ کی تو آپ نے وہ پیراہن اٹھا لیا اور بی بی سے چھپا دیا اب یہاں پہ ہیڈنگ ایک اور ہے سیدہ صلی اللہ علیہ اور ازان بلال رضی اللہ پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال حبشی نے ازان دینی چھوڑ دی تھی تاکہ اس ازان کو کسی کی تائید نہ سمجھا جائے پھر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے آزان سنو جیسے ہی بلال کو بی بی کی خواہش کا علم ہوا تو انہوں نے آزان دی جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو بی بی کو اپنے والد کا زمانہ یاد آ گیا آپ بے ساختہ رونے لگیں اور جب بلال نے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پر پہنچے بلال تو بی بی نے چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی لوگ انہیں بلال سے کہا کہ آزان ختم کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں بلال نے ازان روک دی اور جب سیدہ کو ہوش آیا تو آپ نے ان سے ازان مکمل کرنے کی خواہش کی بلال نے بڑے عدب سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ سیدہ تنسائل عالمین میں اس خدمت سے معافی چاہتا ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ میری ازان سن کر آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے بلال کو معاف کر دیا اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ شہدائے احد کی قبور پر اس حوالے سے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کے بعد پچھتر دن تک زندہ رہی اور اس تمام مدت میں کسی نے آپ کو خوش ہوتے اور ہستے ہوئے نہ پایا آپ ہر ہفتے میں دو بار یعنی پیر اور جمعیرات کے دن شہدائے احد کی قبروں پر جاتی تھی اور وہاں جا کر وہاں اشارہ کر کے کہتی تھی کہ رسول خدا یہاں تھے اور مشرقین وہاں تھے پریکٹ میں لکھا ہے جو احد کی جنگ سے مراد تھی ہم پیش ٹو سکس ٹی سکس پہ آگئے ہیں لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ سلام علیہ وہاں نماز پڑھتی تھی اور دعا مانگتی تھی اور زندگی کے آخری ایام تک آپ کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا پھر لکھا ہے محمود بن لبید لام بے یہ دال کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ صلی اللہ علیہ شہدہ احد کی قبروں پر آتی تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ کی قبر کے کنارے بیٹھ کر رویا کرتی تھی ایک دن میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بی بی صلی اللہ علیہ حضرت حمزہ رضی اللہ کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی میں نے انہیں ان کے حال پر رہنے دیا جب سیدہ رو چکی تو میں ان کے حضور حاضر ہوا اور میں نے سیدہ صلی اللہ علیہ کو سلام کر کے عرض کیا سیدہ تنساء العالمین آپ کے درناک بین سن کر میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو عمر مجھے رونا ہی چاہیے کہ میں دنیا کے سب سے بہتر والد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھو چکی ہوں آہ میں ان کے دیدار کی کس قدر مشتاق ہوں اور پھر آپ نے یہ شعر پڑھا جس کا مطلب ہے کہ ہر مرنے والا ذکر اس کی موت کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے ہر مرنے والے کا ذکر اس کی موت کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے لیکن خدا کی قسم میرے والد کی وفات کے بعد ان کا ذکر بڑھ گیا ہے اور سامین اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی دعا اور ان کی وسیعت لکھا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے ساٹھ دن کے بعد سکسٹی ڈیز کے بعد حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ بیمار ہو گئیں اور جب ان کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو آپ نے یہ دعا پڑھی کہ اے زندہ و طوانہ خدا میں تیری رحمت کی پناہ لیتی ہوں تو مجھے پناہ دے مجھے آتش دوزخ سے دور رکھ مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے میرے والد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق فرما حضرت علیہ علیہ السلام نے سیدہ سے فرمایا حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ کہتی ہیں کہتی تھی کہ خدا کے حضور پیش ہونے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ نے حضرت علیہ علیہ السلام کو وسیعت کی کہ میری وفات کے بعد امامہ بنت عب العاز سے شادی کرنا وہ میری بہن زینب کی بیٹی ہے اور میری اولاد کے لیے مہربان ثابت ہوگی ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ نے اپنے شور سے عرض کی کہ میں آپ سے ایک حاجت رکھتی ہوں حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی حاجت پوری کروں گا حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے عرض کیا آپ کو خدا اور میرے والد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دیتی ہوں کہ ابو بکر و عمر میری نماز جنازہ میں شامل نہ ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی چیز آپ سے نہیں چھپائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سے تو سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوگی اور میں آپ کو یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اب لکھائے کے امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رسول خدا کی وفات کے پچاس دن کے بعد حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی بیماری کا آغاز ہوا اس بیماری سے بیوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مزید زندہ نہ رہ سکیں اسی لئے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام ان سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی وسیعت پر ہر صورت پر میں عمل کریں گے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی وفات سے فکر مند تھے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وسیعت پر عمل کریں گے ہم پیج ٹو سکسٹی سیون کے آخری مقام پہ آئے ہوئے ہیں لکھا ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے عرض کی اے ابو الحسن علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اسی لئے خدا کے حکم پر صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تقدیر خداوندی پر آپ کو راضی رہنا چاہیے رات کے وقت مجھے غسل و کفن دے کر دفن کر دینا حضرت علیہ السلام نے سیدہ صلی اللہ علیہ کی وسیعت پر عمل کیا ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی ان سے شکایت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے لئے آخرت کا آخرت کا آبدی گھر ہے جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کیا گیا ہے اور تم جلد ہی ہمارے پاس آ جاؤگی تو یوں پیش 268 پر ہم پہنچ کر ہم نے یہ جو حصہ تھا حصہ چہارم جو مکمل کر لیا جس کی ہیڈنگ تھی کہ فرقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بی بی کا غم و اندو اور یہ صفہ 258 سے 268 تک تھا ہم نے یہ تمام صفات پڑھ لیے ہیں اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ اس کے بعد جو کہ چار حصے تو ختم ہو گئے نا اور اب آخری حصہ ہے کہ جس کی ہیڈنگ تو ہم ساتھ ہی بتا دیتے ہیں لیکن وہ ہے آخری ایام ان آخری ایام کے حوالے سے ہیڈنگ ہے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی عمر اور ان کی گفتبو چلیے یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں خدا حافظ فی امان اللہ